بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے افشا ان کا سوال ہے مفتی صاحب حنین اور زخرف نام کا معنی کیا ہے یا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں ایک پہلے نام آپ نے پوچھا ہے اس میں حنین 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 کے معنی آتے ہیں تڑپ حد سے بڑا ہوا شوق ولولا تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے یہ حنین نام رکھ رہا سکتا ہے یہ نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے زخرف زخرف کے معنی آتے ہیں سونا سجاوٹ زیب و زینت اور اسی طرح سے کسی چیز کا حسن اور دلکشی اور سامان زینت ڈیکوریشن بہت سے اس کے معنی آتے ہیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے یہ نام زخرف بھی رکھ رہا سکتا ہے ایک معنی ہے اس کے باطل بے حقیقت ملمہ کی ہوئی چیز بھی آتے ہیں لیکن جو پہلے معنی ہیں جتنے بھی سجاوٹ زینت اور اسی طریقے سے کسی چیز کا انتہائی حسن و دلکش ہونا تو ان معنی کے اعتبار سے زخرف نام بھی رکھ سکتے ہیں حنین اور زخرف دونوں نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے نام ہم بالکل رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم